شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد بانی محمد ربی الشرح لی صدری ویسر لی عمری وحلال اقتطم اللسانی افقہو قولی السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے بوائل صلاح سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں بوائل صلاح کا انٹرودکشن بوائل صلاح was presented by robert بوائل in 1662 in year 1662 robert بوائل presented a law which is actually a relationship that means volume and pressure so let us define coel's law according to this law definition according to this law volume of the given amount of gas is inversely proportional to applied pressure volume of the given amount of gas is is inversely proportional to the applied pressure is and volume of the volume of the applied pressure is inversely proportional ہے لیکن اس کے لئے ایک شرط ہے پروائیڈ 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 دی تیمپوریچر ریمین کانسٹر تیمپوریچر ریمین کانسٹر یعنی یہاں پہ جو انفرمیشن ہمیں ملی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ کسی بھی گیس کا سپیسیفک والیم اپلائیڈ پریشر کے انورسلی پروپورشنل ہے اگر تیمپوریچر ایک خاص ریج میں کانسٹر تیمپوریچر کو کم یا زیادہ نہ کریں تو پھر پریشر کے کم یا زیادہ کرنے سے والیم بھی کم یا زیادہ ہوگا یعنی انورسلی پروپورشنل ہے جب پریشر اگریز ہوگا تو والیم ڈگریز ہوگا اور جب پریشر ڈگریز کریں گے تو والیم اوپر جائے گا یہ انورسلی پروپورشنل ہے اب اس بات کو ہم میتیمیٹکلی بھی پروپ کر سکتے ہیں ایک بات دی دیفنیشن کو سمجھیں والیم آف دا گیون آماؤنٹ آف گیس is انورسلی پروپورشنل تو دا اپلائیڈ پریشر پروائیڈر دا ٹیمپوریچر ریمینز کانسٹر یعنی یہ خاص ٹیمپوریچر کے اوپر جب بھی ہم کسی گیس کے مخصوص والیم کا پریشر انکریز کریں گے تو اس کا والیم ڈگریز ہوگا پریشر ڈگریز کریں گے تو اس کا والیم انکریز کریں گا نمبر آف گولز آف گیون گیس اور ڈیمپوریچر یہ دونوں کانسٹرٹ ہیں پھر جب پریشر انکریز کریں گے تو والیم ڈگریز ہوگا پریشر ڈگریز کریں گے تو والیم انکریز ہوگا اب اس بات کو ہم ماتھیمیٹیکلی بھی پروپ کر سکتے ہیں اوکے بچے یہ جو سائن ہوتا ہے یہ پروپورشنیلٹی کا سائن ہوتا ہے اس سائن کو ایکوائلٹی میں تبدیل کرنے کے لیے ہم کسی نہ کسی کانسٹرٹ سے ملٹیپلائی ہوتے ہیں بوائلز نے کسے ملٹیپلائی کیا سو وانیم is equal to ک ملٹیپلائیڈ با وانوور پی یا پھر یہ جو پی یہاں پہ دی نومیٹر میں ہے یہاں پہ آگے ملٹیپلائی ہو جائے گا پی وی is equal to ک یہاں پہ پی سے مراد ہے پریشر زی سے مراد ہے والیم افتر given amount of gas اور کے سے مراد ہے کانسٹرٹ یہ یہاں پہ یہ جو mathematical expression ہے it is giving us another definition and that is that the product of pressure and volume remains کانسٹرٹ the product of pressure and volume is کانسٹرٹ اب اس کو لکھ لیتے ہیں یہ second definition کے طور پر ہم لکھ لیتے ہیں the product of pressure and volume of the given amount of gas is کانسٹرٹ اب اس بات کو بہتر ہم بہتر ہم لکھنا چاہیں تو کچھ یوں لکھ نہیں اگر ہمارے پاس کسی گیس کا انیشیل پریشر اس کو ہم ریپریزنٹ کریں بی وان سے انیشیل والیم کو ریپریزنٹ کریں بی وان سے تو یہ برابر ہوگا کیے گی یہ destination سے ہم نے نکالا ہے لیکن اگر ہم اس کو پریشر چینج کریں بڑھا دیں جب کم کر دیں تو پریشر ہو جائے گا بی ٹو جب پریشر انگریز یا ڈیکریز ہوگا تو وانیم بھی اسی حساب سے ڈیکریز یا ڈیکریز ہوگا وانیم بن جائے گا بی ٹو اب یہ بھی constant ہوگا because the product of pressure and volume is constant as both the quantities are equal to constant so we can write it as P1 V1 is equal to P2 V2 اب اس پاتھ کو ہم ایک mathematical ایکسپریمنٹ سے پروف کر سکتے ہیں let us see the experimental verification of وائل 's law suppose ہم چار سیلنٹر لے لیتی ہیں ان سیلنٹر کے اوپر موو میں پل پسٹل لگے ہوئے پہلے سیلنٹر کے اوپر دو ایڈیم ریشن اپلائی کرتے ہیں تو وہاں پہ جب گیس کا وائلی دیکھتے ہیں تو وہ ہوتا ہے 1.80 کیوپک میٹر دوسرے سیلنٹر کے اوپر ویٹ کو تھوڑا پریشن کو تھوڑا اگریز کرتے ہیں اور پریشن پڑھا کے چار ایٹیم کر دی چار ایٹیم پریشن کے اوپر گیس کا وائلی ریڈیوز ہو جاتا ہے 0.5 اگر ہم یہ ایکس پریشن جائے رکھیں اور پریشن کو اور اکریز کریں پور کے بجائے ہم 6 ایٹیم کرتے ہیں اسی حساب سے وائلی ریڈیوز ہو جائے گا 0.33 ڈی سی ٹی میٹر اور اگر ہم پریشن کو بڑھا کر 8 ایٹیم تک لے جائیں تو وائلی اور ریڈیوز ہو جاتا ہے اور یہ بن جاتا ہے 0.25 ڈی سی کیوپی میٹر آئیے ہم ان کی mathematical calculations کرتے دیکھ رہتے ہیں جیسے ہمیں پتا ہے کہ پی وی اس ایکوال ٹو کے جب پی ٹو تھا اور وی ون تھا تو کے آیا ٹو جب پی فور ہوا اور وائلی ریڈیوز ہو کے 0.5 ہوا تو اگین کے آیا ٹو جب بی سکس تھا وائلی ریڈیوز ہو کے 0.33 ڈی کیوپیٹ ہو آیا تو آنسر اگین آیا ٹو جب پریشر کو ہم نے انگریز کر کے ایٹ ایٹ پریشر کیا تو وائلی مزید ریڈیوز ہو کے 0.25 آیا تو پروڈکٹ اگین موسیقی موسیقی